شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے مسئیبت آئے تکلیف آئے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی ہو کوئی تکلیف نہ آئی ہو ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کے دکھ مسئیبت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے خود اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا ضرور ہوگا یعنی مشکل ضرور آئے گی ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة البقرہ آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان مال پھلوں کی کمی سے ایسا ضرور ہوگا یعنی تکلیفیں آئیں گی لیکن اس موقع پر پھر کرنا کیا ہوگا یعنی انسان پہلے سے ہی انٹیسپیٹ کرے یا پہلے سے ہی سوچ کر رکھے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے تبدیلی ہوتی رہے گی ہر روز ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہم دن اور رات دونوں کا مشاہدہ کرتے ہیں دن کو اللہ نے نہایت روشن بنایا اور رات کو وہ روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرہ چھا جاتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی دونوں طرح کے حالات ہوتے ہیں کبھی اس کے دل میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور دنیا اس کو روشن نظر آتی ہے اور اسی انسان پر کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے دل پر غم کے اندھیرے چھانے لگتے ہیں ان کیفیات میں انسان کو کرنا کیا چاہیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورة التغابن کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے یعنی خود سے نہیں چلی آتی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے دوسرے یہ کہ مصیبت آنے کے بعد جس شخص کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ اس مصیبت سے بہت احسن طریقے سے نبٹ لے گا وہ مصیبت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بنے گی اس کے ایمان میں اضافہ کا باعث بنے گی کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے ایمان موجود ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی جو انسان کو مشکل وقت میں بہتر طرز عمل اختیار کرنے پر اکساتی ہے اس کے لیے تیار کرتی ہے ایمان دراصل انسان کی پوری شخصیت پر اپنے اثرات رکھتا ہے یعنی ایمان محض دل کے اندر نہیں ہوتا دل سے اس کی روشنی جسم کے باقی آزا کو بھی منور کرتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی خوشی اور غم کے پیمانے بدل جاتے ہیں اس کی سوچ بدل جاتی ہے وہ وقتی فائدوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور وقتی نقصان بھی اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتا بلکہ وہ کل کے بڑے فائدے کو دیکھتا ہے اس کا اس بات پر یقین ہے ایمان ہے کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھے گا تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوں گے گناہ جھڑ جائیں گے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی جو آخرت میں اس کے بہت کام آئے گی کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے فیصلوں کو بہترین طریقے سے قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ دنیا کے فائدوں کو دیکھنے کی بجائے آخرت کے بڑے اور ہمیشہ کے پائدار فائدوں کو دیکھنے لگتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے پھر اس کا طرز عمل لازمان بدل جاتا ہے اور اگر طرز عمل نہیں بدلا خوشی اور غم کے اظہار کے طریقے نہیں بدلے ان میں کوئی فرق نہیں آیا تو پھر انسان کو اپنے ایمان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بہت ہی کمزور اور بیمار قسم کا ہے کہ جس سے اس کو کوئی طاقت نہیں مل رہی کہ وہ اپنے عمل کو بدل سکے ایمان دراصل ہے کیا اللہ پر پورا یقین اعتماد اور بھروسہ کہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے اور وہ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو محبت دیتی ہے کمفرٹ دیتی ہے اس پر شفقت کرتی ہے اور بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں اگر کسی وقت ڈانٹ بھی دے اگر وہ ایک چپت بھی لگا دے یا کسی وقت وہ ناراض بھی ہو جائے تو ابھی بچہ پلٹ کر اسی کی طرف آتا اور اس کو راضی کرتا ہے کیونکہ اس کا اعتماد ہے اس بات پر کہ میری ماں مجھے بے وجہ نہیں ڈانٹی اور اگر اس نے میرے ساتھ سختی کی ہے تو یہ بھی میرے فائدے کی ہے ایک عام انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم اس حصول کو سمجھ جاتے ہیں اعتماد اور بھروسی کی وجہ سے جس کسی انسان پر بھی ہمارا بھروسہ ہوتا ہے ہم اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو بھی خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ بلکل ہی فرق ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو اس پر ہم پھول جاتے ہیں اکڑنے لگتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی تکلیف آئے تو بلکل ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی لوگوں کو برا بلا کہنے لگتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں لیکن مومن کا طرز عمل اس سے بلکل مختلف ہوتا ہے اسی طرز عمل کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے اور اس کی سوچ مصبت ہو جاتی ہے وہ اس تکلیف کے اندر بھی خیر ڈھونڈنے لگتا ہے عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے یعنی صرف وہ نعمت کے ملنے پر ہی راضی اور خوش نہیں ہوتا تکلیف کے موقع پر بھی وہ مطمئن رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے فائدے میں ہے تو آپ دیکھیں کہ اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا کہ جس کو اپنے پرابلمز اپنے دکھوں اپنے تکلیفوں اور غموں کے ساتھ نبٹنا آجائے اپنے سٹریس کو مینج کرنا آجائے اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں سٹریس مینجمنٹ اینگر مینجمنٹ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فارمولے کو صرف چند لفظوں میں ہمارے لئے واضح کر دیا کہ اس کا حل کیا ہے اللہ پر ایمان وروسہ اور اعتماد اگر وہ ہوگا تو ہر چیز کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی کیونکہ مومن کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیف یا مسیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی ہے سورة التوبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے کہ ہمیں اگر کوئی مسیبت آئے گی تو وہ ہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے یعنی اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو وہ آ کر رہے گی اور اگر وہ آ گئی ہے تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتری ہی کا سبب ہے قرآن مجید میں سورة الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22-23 مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّ بْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَئِ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ عَلَى مَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی وہ قدر کا حصہ ہے اس سے پہلے کہم اسے پیدا کریں یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو یعنی جو چیز انسان کو نہ ملے اس پر غمگین نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو فخر اور گھومن نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ قطن پسند نہیں جو خود پسند ہو اور فخر کرنے والے ہو غرور کرنے والے ہو اترانے والے ہو امام ابو حضم کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں ایک چیز میرے لیے ہے اور ایک میرے غیر کے لیے یعنی دوسرے کے لیے ہے جو چیز میرے لیے ہے اگر میں اس کو تمام آسمان اور زمین والوں کی قوت کے ساتھ حاصل کرنا چاہوں تو وہ اپنے وقت سے پہلے مجھے حاصل نہیں ہو سکتا وہ جب ہی ملے گی جب اللہ کا حکم ہوگا اس سے پہلے نہیں آئے گی اور جو میرے غیر کے لیے ہے اگر وہ گزر چکی ہے تو میں اسے دوبارہ لوٹا نہیں سکتا اور جو آنے والا وقت ہے اس میں میں اس کی امید نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ میرے رزق کی میرے غیر سے حفاظت کرتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو رزق میرے لیے رکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو سب سے بچا کر میرے ہی لیے رکھتا ہے کوئی اور اس کو نہیں پہنچ سکتا جیسے میرے غیر کے رزق کی مجھ سے حفاظت کرتا ہے یعنی جو چیز کسی اور کے لیے ہے اس تک میں نہیں پہنچ سکتا تو میں ان دونوں کاموں میں سے کس میں اپنی عمر ضائع کروں یعنی اس چیز کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ملنے والی ہے لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نعمت چاہتے ہیں مثلا کسی کے پاس اگر اولاد نہیں تو اس کا اولاد کا بہت شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے لیکن اس کے لیے ابھی کچھ تاخیر ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے تو اس تاخیر پر انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور بعضوں کا تو مایوس ہونے لگتا ہے حالانکہ وہ خیر بالکل ملنے ہی والی ہوتی تو جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملے گا وہ اللہ کے ازن سے ملے گا تو پھر اس کا دل قرار پا جاتا ہے اس کے اندر صبر آ جاتا ہے اتمنان آ جاتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے وہ صرف اس بات کے انتظار میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا کہ وہ چیز کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں مل رہی اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب بہتر وقت میں اس کو وہ چیز دے گا لہٰذا اس انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے یا جو نعمت اس کو ملنے والی ہوتی ہے اس کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی انسان کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو لکھ کر رکھا ہوتا ہے وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں ملتی اور اس کے آنے میں جب مقرر وقت آ جاتا تو تاخیر بھی نہیں ہوتی اس لیے انسان کو بلا وجہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں اور اس میں بھی بڑی خیر ہوتی تو اس کے پیچھے بھی انسان کو اپنی جان نہیں گوانی چاہیے اور رو رو کے حلکان نہیں ہونا چاہیے یہ دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر انسان کو جلس نہیں ہونا چاہیے حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ کہ وہ اللہ نے اپنے فیصلے سے اپنی رحمت سے ان کو عطا کی ہیں وہ ہمیں نہیں دی اور بعض چیزیں جو بظاہر دیکھنے میں جو دوسرے کے پاس ہوتی انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کے ساتھ اس کے لئے کچھ آزمائشے بھی ہیں اس میں امتحان بھی ہیں مثلا اگر کسی کی پاس اولاد نہیں تو اس کا ایک مسئلہ ہے صرف کہ اولاد نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد ہے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ان کے لئے بے شوار مسائل ہیں لیکن انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ پر ظلم کیا حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ اگر اس بات پر نظر رکھیں کہ اللہ نے اس کو بہت ساری پریشانی اور دکھوں سے محفوظ بھی رکھا ہے اور اس کو بہت بڑے حساب کتاب سے بھی بچایا ہے اسی طرح کسی کے پاس اگر مال ہے تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے اور انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس مال کے ساتھ اس طرح حساب کتنا ہوگا اور اس کے ساتھ تو اس کے لئے مسائل کتنے زیادہ ہیں تو انسان چونکہ صرف ظاہریت پرست ہے جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں انہی کو ویلیو کرتا ہے اور پیچھے دیکھ نہیں پاتا اس لئے پریشان رہتا ہے ایسے میں جو چیز انسان کو قرار دے سکتی ہے تسلی دے سکتی ہے وہ صرف یہ کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے اللہ پر اعتماد کرے بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ جو نعمت اس کو ملنے والی ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گی جیسا کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کتن نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا قلم اٹھا لئے گئے صحیف خوشک ہو گئے انہیں اللہ کی بات جم گئی لکھی گئی اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہونے کی لہٰذا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کر سکو اور یہ قبولیت کا درجہ اسی قدر زیادہ ہوتا ہے جس قدر انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی پر مصیبت آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہے کیونکہ جو لوگ اللہ کے جتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان پر اتنی ہی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی بسال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوایں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں اسی طرح مومن پر بھی ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں یعنی ہر مومن پر آتی ہیں لیکن پھر اس آزمائش کے درجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا یا ہم دین پر عمل کرنے لگے تو ہمارے لئے مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں ہمارے اپنے بھی پرائے ہونے لگے ہمیں فلان مشکل کا بھی سامنا ہوا فلان کا بھی تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ ایک طرح کی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن گئے ہیں کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرتا ہے اس محبت کے مطابق اس کو آزماتا ہے اور اگر کسی انسان کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مسائب میں بھی تخفیف کر دی جاتا یعنی کم کر دیا جاتا ان کو اور انسان پر مسلسل تکلیفیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا کیونکہ ہر تکلیف اور مشکل اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آزمائش کے لحاظ سے سب سے سخت کون ہوتا ہے فرمایا انبیاء میں نے ارز کیا اس کے بعد فرمایا علماء میں نے ارز کیا پھر کون فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو جوہوں سے آزمایا جاتا ہے یعنی کوئی جسمانی بیماری ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ان کو مارتا رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی اور کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیس کے سوا کچھ نہیں پاتا چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی ایک کسی چیز کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے یعنی جس شخص کے اندر واقعی ایمان جس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے وہ مشکل کے آنے پر بھی ایک طرح کا اتمنان اور سکون محسوس کرتا ہے کہ یہ مشکل اس بات کی علامت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اس لیے اس نے مجھے امتحان میں ڈالا تاکہ میں اس میں کامیاب ہوں تو میرے درجات میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے اس کے یہ مطلب نہیں کہ انسان آزمائشیں مانگے لیکن اگر کوئی تکلیف آجائے تو اس وقت اس کی سوچ مصبت رہے کیونکہ آزمائشوں میں بھی فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش رہتی ہیں کبھی اس کی ذات میں کبھی اولاد میں کبھی مال میں یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یعنی بالکل صاف سترہ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا انعام دیا جائے گا تو اہلِ آفیت تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کارڈ ڈالی جاتی اور آج ان کو بھی اسی طرح عجر اور ثواب ملتا جیسے تکلیف والوں کو مل رہا ہے تو ضروری ہے یہ بات کہ انسان تکلیف کے وقت صبر سے کام لے لیکن صبر کا ایک عالی درجہ یہ ہے کہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ اس پر بھی شکر ادا کرنے والا بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پندہ مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تاجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا الحمدللہ علیہ کل حال اور یہ بھی ایک بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ تکلیف اور غم اور دکھ کے موقع پر انسان کو کوئی اچھی بات سوچ جائے اور انسان کو صبر کی توفیق مل جائے جیسے کہ سائیت میں آتا ہے وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبًا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتے ہیں اس کے دل کو رہنمائی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے اور آزمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی ہے یعنی جیسا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسی ویسی اس کو توفیق بھی ملتی چلی جاتی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ انسان آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی آفیت کی دعا کرتا رہے ہمیں مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں جن میں آفیت کی دعا بہت پسندیدہ ہے اور خصوصی طور پر صبح و شام پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے اللہم انی اسألک العفیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألک العفو والعفیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک عن اغطال من تحتی اسی طرح ایک اور دعا بھی بہت خوبصورت ہے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتت العدائی اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں آفیت مانگتا ہوں اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین دنیا اہل اور مال کی آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے عیب ڈھام دے اور مجھے خوف سے امن دے اے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں یہاں تک ہم نے دیکھا کہ سبر کرنا انسان کو کس قدر فائدہ دیتا ہے لیکن دوسرے پہلو پر بھی نظر ڈالیے کہ اگر انسان کسی تکلیف کے آنے پر سبر نہیں کرتا جزا فضا کرتا ہے چیختہ چلاتا ہے اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے جیسے بعض لوگ اپنا اپنے بال نوچتے ہیں یا اپنا گریبان پھارتے ہیں یا ٹکرے مارنے لگتے ہیں یا اسی طرح زمین پر کوئی فساد پھیلاتا ہے بعض لوگ دوسروں کو تکلیف دینے لگتے ہیں بعض لوگ انتہائی قدم اٹھا کر خودکشی تک کر لیتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ان روئیوں میں سے کسی بھی روئیے سے کیا تکلیف ختم ہو جائے گی کیا مشکل آسان ہو جائے گی کیا دکھ دور ہو جائے گا کیا حالات بہتر ہو جائیں گے نہیں ہرگز نہیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رہے